لاہور ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں طالبات کو حراسہ کرنے سے مطالعے کیس میں آجی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس بچی کی زندگی تباہ کر دی چاہے اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے یا نہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آلیا نیلم نے شہری کی درخواست پر سمات کی دوران اس بات چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمارے ایک فل بینچ میں ایک کیس چل رہا ہے ہم نے آئی جی پنجاب کو ہدایت کی ہے نیجی کالج واقعے کے حوالے سے ریپورٹ جمع کرائیں اس بچی کی زندگی تباہ کر دی چاہے اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے یا نہیں آئی جی پنجاب عدالت کو بتائیں کہ ایسی ویڈیوز اور تصاویر پھیلنے کے بعد پولیس نے ایکشن کیوں نہیں لیا انٹی ریپ ایکٹ تو متاثرہ بچی کا نام پبلش کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیا آئی جی پنجاب اتنا بے خبر تھا اس نے تصاویر اور ویڈیو وائرل ہونے دی چیف جسٹس آلیا نیلم نے ہدایت کی کہ تمام افسران ریکارڈ سمیت کل عدالت میں پیش ہوں جبکہ آئی جی پنجاب پنجاب یونیورسٹری میں خودکشی کے حوالے سے بھی ریپورٹ کریں چیف جسٹس نے حکم دیا کہ ہمیں اس واقعے کا ہاتھ سے لکھا ہوا روز نامچہ چاہیے کمپیوٹر آئیزڈ روز نامچہ نہیں درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے فلور پر کہا تھا کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹری کی وائز چانسلر نے مجھے کہا کہ یونیورسٹری میں حراسگی کے خلاف ہم کچھ نہیں کر پا رہے چیف جسٹس نے اس افسار کیا کہ کس قسم کی شیقائیات ہیں کس طرح کی حراسگی ہے وکیل نے بتایا کہ میڈیا نے حراسگی رپورٹ کیا ہے مجھ تک یہی لفظ پہنچا ہے جبکہ پنجاب یونیورسٹری میں ایک طالبہ کی خودکشی کا واقعہ سامنے آیا اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کرتا ہے